حالیلویہ خداون قادرِ مطلق آسمانی خدا ہم دل کی گہرائی سے ترہ شکر ادا کرتے ہیں آج کس مبارک صبح کے لیے تیری مہربانی کے لیے تیرے فضل کے لیے خداون اے خداون تو نے اپنے نور کو ہمارے اوپر چمکایا ہے ہم تیری شکر گزار ہیں اور اے خداون تو اپنے لوگ کو اپنے گھر میں لے کر آیا ہے تاکہ تیرے پاک کلام کی خوراک کو حاصل کر سکیں اے خداون تیرا کلام زندگی کی روٹی ہے جب اسے لیتے ہیں تو اے خداون اس کے وسیلے سے ہم زندہ رہتے ہیں کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے اے خداون بخص دے کے آج جب ہم خوراک کو لیں تو اس کے وسیلے سے قوت اور طاقت پائیں ہمارے اندر ایمان کو پیدا کر تاکہ ایمان کے وسیلے سے ہم کلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں اے خداون ہم تیرے خادم کو یسو کے قیمتی لہو میں چھپا دیتے ہیں منت کرتے ہیں یسو کا لہو تیرے خادم کی مدد کرے اے خداون اس کے الفاظ کو اس کے جملوں کو اس کے تصورات کو ترتیب بخص دے تاکہ ان کے وسیلے سے تیرے لوگ برکت پائیں اس سارے ماحول کو تیرے قبضے میں اور تیرے کنٹرول میں دیتے ہیں کوئی بھی شیطانی قوت اس سارے کام میں اس سارے ٹائم میں خداون ہمیں ڈسٹرب کرنے نہ پائے بلکہ ہم موثر طریقے سے تیرے کلام کو لے سکیں مسیح ہمارے خداون کے وسیلے سے آمین خداون کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے مقدس متی کی مارفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا پانچویں باب اور اس کی تیرہویں آئیت پانچویں باب کی تیرہویں آئیت تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے خدا کا شکر اس کے کلام کے لئے آمین ہم کلام مقدس میں سے مبارک بادیوں کے تعلق سے پچھلے چاند دفتوں میں سیکھ رہے تھے اور یسو مصیح مبارک بادیوں میں کہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ وہ مبارک ہیں حلیم ہیں راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں رحم دل ہیں پاک ہیں اور راست بازی کے لئے دکھ اٹھاتے ہیں یہ باتیں ہیں جو خدا حمد یسو مصیح بیان کرتے ہیں مبارک بادیوں میں اور جو تلاوت ہم نے کی ہے جس آیت کو ہم نے پڑھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے شاگردوں کے بارے میں کیا یسو سمجھتے تھے یسو نے کیا سمجھتے تھے وہ کس قسم کے ہیں ان کا کردار کیسا ہے رحم دل ہیں پاک ہیں راست باز ہیں دکھ اٹھاتے ہیں لیکن وہ ہے کیا یہاں پر خدا حمد یسو مصیح کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو یسو مصیح نہیں کہتے کہ تم نمک جیسے ہو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو اور نمک کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نمک پاکیزگی کی علامت ہے صفائی کی علامت ہے اور اس کا سفید رنگ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے سفید اور سفیدی پاکیزگی کو ساہر کرتی ہے رومی کہتے تھے کہ نمک سب چیزوں سے زیادہ پاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیوتاؤں کی قربانی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا اور یہودی قربانی بھی بغیر نمک کے نہیں ہوتی تھی ساری قربانیوں میں نمک استعمال کیا خدا نے یہ حکم دیا تھا اہبار کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی تیرمی آیت میں خدا نے فرمایا تھا اور تو اپنی نظر کی اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی نظر کی کسی قربانی کو اپنے خدا کے حد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا اپنے سب چڑھاوے کے ساتھ نمک بھی چڑھانا اس طور سے شریعت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کوئی بھی قربانی بغیر نمک نہیں ہو سکتی اس طور میں نمک بہت اہم تھا اور ایک دور تھا کہ نمک کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا اس کی بڑی اہمیت تھی اور دوسرا جو نمک کا کام ہے یہ محفوظ کرتا ہے پہلی تو میں نے بات کی یہ پاکیسکی کی علامت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نمک محفوظ کرتا ہے آج کل تو ریفریجریٹرز کا دور ہے فریجیوں کا دور ہے سرد خانے ہیں جہاں پر چیزوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے لیکن قدیم وقتوں میں یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تھا تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے خود دیکھا کئی دفعہ کہ جو خانہ بدوش ہیں وہ عید کے دنوں میں گوشت مانگ کر لے جاتے ہیں پھر انہیں اچھی طرح نمک لگا کے انہوں نے رسیوں کے ساتھ باندھا ہوتا ہے ٹانکا ہوتا ہے وہ ایک دیر کے لیے طویل عرصے کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے نمک محفوظ کرتا ہے اور گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا تھا پریزر کرتا ہے یہ چیزوں کو محفوظ بنا دیتا ہے میں نے اپنے زندگی میں انسانی گوشت کی بوست سوں گی ہے شاید آپ کو یہ عجیب لگتا ہو جب زلزل آیا تھا تو ہمارے ملک میں تحتر ہزار لوگ مرے تھے پہاڑوں کے نیچے بالا کوٹ میں میں تقریباً بیس دن اٹھارہ دن رہا تھا زلزلے کے فوراں بعد اور لاشیں پڑی ہوئی تھی کئی دنوں تک نیچے پھنسی ہوئی تھی اور انسانی گوشت کی بو وہاں آ رہی تھی تو نمک محفوظ کرتا ہے گوشت کو اس کے ساتھ ساتھ نمک کا ایک اور کام بھی ہے نمک مزدار بناتا ہے چیزوں کو کوئی بھی کھانا بغیر نمک کے نہیں بنتا اور دہاتوں میں تو میں نے کئی دفعہ محسوس کیا چائے میں بھی نمک ڈالتے ہیں آٹے بھی نمک ڈال کے گونتے ہیں اور ہر کھانے میں ہر پکوان میں نمک استعمال ہوتا ہے خدا انت کا کلام بیان کرتا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو اور زمین پر بہت سیادہ لوگ ایسے ہیں جو بھی بے مزہ زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی میں مزہ نہیں ہے مایوسیوں کا محرومیوں کا پریشانیوں کا شکار ہیں اور اگر ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوں میری زندگی بے مزہ ہے اور یسو مزی کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو کسی خطے کا نہیں کسی علاقے کا نہیں کسی قوم کا نہیں کسی قبیلے کا نہیں بلکہ یسو کہتے ہیں کہ تم پوری دنیا کا نمک ہو اور جو اگلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ نمک تھوڑا ہی بہت سا کام کر دیتا ہے نمک تھوڑی مقتار میں ہی ڈلتا ہے اور وہ چیزوں کو مزہدار بنا دیتا ہے ہم بھی دنیا میں تھوڑے ہیں پاکستان میں بھی تھوڑے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جہاں بھی مسیح موجود ہیں وہاں مزہ ضرور ہوتا ہے اپنے کاموں کے وسیلے سے اپنے رہنسین کے وسیلے سے اور میں تجربے میں سے گزرا جہاں میں بالا کوٹ میں تھا دوزار پانچ میں تو وہاں پر مسیحی لوگ آئے میں ان کے ساتھ ڈاکٹرز تھے اور میں ان کے ساتھ ترجمان کی خدمت کیا کرتا تھا وہاں کے لوگوں کو انگلیش نہیں آتی تھی اور ان کو اردو نہیں آتی تھی تو میں مریضوں کے ساتھ ترجمے کا کام کرتا تھا ڈاکٹرز کو بتاتا تھا اسے کیا ہے اور جب ان کے ساتھ شام کو بیٹھے فارغ ہو کے تو ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا اس نے کہا کہ یہ جتنے لوگ تمہارے ملک سے آئے ہوئے ٹرک بھر بھر کے سمان لے کر انہوں نے ایک دو دن میں چلے جانا ہے ہم نے یہاں پر خدمت کرنی ہے ہم طویل عرصے کے لیے آئے ہیں ہم ان کی بہالی تک یہاں رہیں گے انہوں نے اپنے کام سے اپنی خدمت سے اس بات کو ثابت کیا اور پھر ایسا ہی ہوا کہ دو چار دن کے بعد جتنے لوگ پاکستان سے آئے سے آپ مقصد شہروں سے وہ واپس جاتے رہے اور یہی نہیں ایک بات میں نے اور بڑی خوبصورت سیکھی ایک سنگاپورین ڈاکٹر تھی وہ مارے ساتھ خدمت کرتی تھی وہ جب واپس جانے لگی اس نے جتنے اس کے برطن تھے جتنے کھانا پکانے والے برطن تھے جتنے کھانا کھانے والے بہت اچھی نسل کے برطن تھے وہ اور ڈسٹ مین میں پھینک دیئے میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا آپ کسی کو دے دیتے وہ کہتی میرا زمین گوارہ میرا زمین گوارہ نہیں کرتا کہ میں اپنے استعمال شدہ برتے دن لوگوں کو دوں جو مسئیبت میں ہے اور جو اگلی بات بتانے والا ہوں میں بالا کوٹ میں تھا اور بالا کوٹ کا جو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا یہ تھا کہ دریائے کنہار کے کنارے گندے کپڑوں کے ٹرکوں کے ٹرک ہماری قوم نے جا کے پیک دیئے تھے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اور وہ جو باہر سے آئے تھے وہ اپنے استعمال کی وہ برتن بھی نہیں دینا چاہتے تھے وہ کہتے تھے ہم انہیں اچھی چیزیں دیں گے ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہمارے کاموں سے ہماری زندگی سے یہ بات کو ثابت ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں مزہ پیدا کر سکتے ہیں اور یسو مسیح کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو اور تیسری بات آج کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مسیحی کہاں بھی بستے ہو مسیحی کہاں بھی رہتے ہو وہ پوری دنیا کے لئے سوچتے ہیں اپنے قوم کے لئے خطے کے نہیں کیونکہ یسو نے کہا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرو اپنے ستانے والوں کو بھی پیار کرو اپنے تانک کرنے والوں کو بھی پیار کرو اس لئے خدا ہم دیئے یسو مسیح کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو اور نمک کی تیسری بات میں بیان کرنا تھا کہ وہ مزے خوراک کا لازمی جز ہے اور مسیحوں کا کام ہے کہ وہ برائی سے پاک ہوں پاک کریں اور دنیا کو محفوظ کرنے کے لئے کوشش کریں اور جد و جہد کریں دنیا بے مزا ہے دنیا اندھیرے میں رہتی ہے آگے چل اگلے اگر ہفتے میں ہم نور کے بارے میں بھی سیکھیں ہیں اور دنیا گل سڑ رہی ہے دنیا گلن سرن کا شکار ہے اور بہت سے لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ان کی منزل کیا ہے وہ نہیں جانتے لیکن یاد رکھیں کہ جو بے مزا زندگی ہیں اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مزے کو پیدا کریں دنیا کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے دنیا میں جتنا اسلحہ ہے اس سے یہ دنیا کئی دفعہ تباہ ہو سکتی ہے جتنے اس دنیا میں تباہی کا سمان ہے اس دنیا کو اس سے کئی دفعہ تباہ کیا جا سکتا ہے اور دنیا بے یقینی بیت منانی کا شکار ہے دنیا گلن سرن کا شکار ہے یسو کے سمانے میں بہرہ مردار کے پاس کناروں پر نمک جم جاتا تھا اور نمک ہوتا تھا اور اس وقت فلسطین میں تندور بنائے جاتے تھے تندور کے نیچے ہمارے ہاں تندور بنتے ہیں اور اس میں سائیڈوں پر ریت ڈالی جاتی ہے جس سے وہ گرم رہتا ہے کافی دیر تک ریت گرم ہو جاتی ہے پھر وہ گرم رہتا ہے اور فلسطین میں تندور بنائے جاتے تھے تندور کے نیچے سلاپس رکھی جاتی ہیں سلاپ کے نیچے وہ نمک ڈالتے تھے اور پھر استعمال کرنے کے بعد ایک عرصے کے بعد وہ نمک کے اندر سے اس کی خاصیت کام ہو جاتی تھی پھر وہ اسے نکال لیتے تھے وہ کھاڑ دیتے تھے ہمارے ہاں بھی میں بھی ضرور اپنے گھر میں تنور لگوایا کرتا ہوں مجھے تنور کی روٹی بڑی پساندہ ہے اور پھر ہر سال نیا بنتا ہے پنڈ میں بھی گھرمیوں میں تنور ہوتے ہیں سردیوں میں کئی دفعہ قراب ہو جاتے ہیں گھرمی میں پھر دوبارہ بنتے ہیں وہ جب تنور کو توڑ دیتے تھے نیا بنانے کے لیے جب نمک کی حرارت جذب کرنے کی خاصیت کام ہو جاتی تھی وہ اس کو اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیتے تھے اور خدام دیس مسیح یہاں پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کچھ چیز سے نمکین کیا جائے گا آدمی کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے گا وہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے وہاں آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جاتا تھا اس نمک کو جو خراب ہو جاتا تھا نکال کر باہر پھینک دیا جاتا تھا یہودی شخص یہودیوں میں یہ روایت تھی کہ جب کوئی شخص مرتد ہو جاتا تھا اس کو واپس آتا اگر آنا چاہتا تھا اس کو عبادت کھانے کے دروازے میں ترچہ لٹا دیا جاتا تھا پھر اس کے اوپر پاؤں رکھ کے عبادت کھانے میں داخل ہوتے تھے اور وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ اس نمک میں مزہ چھوڑ دیا ہے اس کی خاصیت ختم ہو گئی ہے اور اب یہ پاؤں کے نیچے روندہ جائے گا پھر اسے پاؤں کے نیچے کر کے وہ عبادت کھانے میں جاتے تھے اور پہلی صدی میں یہی روایت مسیحوں میں بھی تھی اگر کوئی مرتد ہو جاتا تھا مسیح کا انکار کر دیتا تھا اپنے مظہر کو چھوڑ دیتا تھا اور وہ واپس آنا چاہتا تھا اس کے لئے بیاسہ ہی ہوتا تھا اسے عبادت کھانے کے دروازے میں لٹا دیا جاتا تھا پھر اس کو پاؤں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کے اوپر سے گزر کر وہ عبادت کھانے میں آتے تھے اور خدا ہم دیئے اس مسیح اسی بات کو یہاں بیان کرتے ہیں کہ تو وہ کسی چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روند آ جائے اور اگلی بات جو بتانے والا ہوں وہ بڑی خطرناک ہے جو بھی جو بھی میرے اور آپ کے یسو کا انکار کرتا ہے وہ پاؤں کے نیچے روند آ جاتا ہے کیونکہ کوئی شناخت نہیں رہتی اس کا کوئی حال نہیں رہتا کوئی خدا ہم دیئے اس مسیح وہ زمانے کی حقیقت کی اور آج کے زمانے کی حقیقت کی بات کرتے ہیں کہ وہ پاؤں کے نیچے روند آ جائے بعض مقامات مسیح نے بھی اس رسم کو اپنایا تھا جب خارج کر دیا جاتا تھا بعد میں اسے لیا جاتا تھا تو یہ اسم ادا کی جاتی تھی مقدس مرکس کرنوے باب اس کی انچاسویں آیت میں پچاسویں آیت میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی اور پچاسویں آیت ہے نمک اچھا ہے لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تم کچھ چیز سے مزیدار تم کچھ چیز سے مزیدار کرو گے اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رہو اب اگلی بات یہاں پر ہم سیکھتے ہیں ہر ایک شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا آگ رول کودس کی علامت ہے جب ایدھے پینتی کوست کا موقع تھا اور آگ کی شولے کسی پڑھتی ہوئی سبانے ان پر آکا ٹیر گئے سارا گھر گونج گیا اور بھر گیا آگ رول کودس کی علامت ہے اور ہمارے اندر جو نمکین ہیں ہم جو نمکین ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ خدا کرو تم میں بسا ہوا ہے ہم خدا کی مسکن ہیں خدا کی حیکلیں ہیں ہم خدا کی زندہ حیکلیں ہیں اگر ہم نمکین ہیں تو وجہ یہ ہے کہ خدا کرو ہمیں بسا ہوا ہے خدا کرو ہماری زندگیوں میں جو ہمارے درمیان ہماری زندگیوں نمک پیدا کرتا ہے ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی ہر شخص روح القوت سے نمکین کیا جائے گا ایدہ پینتی کو اس والدن کلیسیہ کو نمکین کیا گیا تھا ان میں مذہ پیدا کر دیا گیا تھا جو پہلے بے رونک تھے ان کی زندگیوں میں رونک آ گئی تھی ہم خدام دیس و مسیح کی تعلیمات میں سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدام دیس و مسیح چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نمک ہو خدام دیس و مسیح پہاڑی واز میں پوری دنیا سے مخاطب ہے اور میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم نے غیر مسیح عالم نے کہا تھا کہ اب دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ خدام دیس و مسیح کے مشہور پہاڑی واز کو پڑے اور دنیا تبدیل ہو سکتی ہے یہاں پر بھی خدام دیس و مسیح اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا تباہی اور بربادی کا شکار ہے دنیا غموں میں پڑی ہوئی ہے دنیا گلن سڑن کا شکار ہے دنیا تباہی اور بربادی کا شکار ہے اور اسے ضرورت ہے کہ میں اور آپ اور کلیسیہ دنیا میں نمک کی طرح اپنے کام کو انجام دیں لوگ گل سڑ رہے ہیں لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور یسویہ سے حالات میں میرے اور آپ سے مخاطب ہے کہ تم زمین کا نمک ہو اور پھر ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ پہلی صدی سے وہ تھوڑے سے لوگ جو فلسطین کے ملک میں رہتے تھے اور یسوی کے شگر تھے وہ تھوڑے تھے بارہ تھے بارہ سے بڑھتے بڑھتے ہزاروں میں پھر وہاں سے وہ نکلے اور اردگرد کے ملک اور پوری دنیا میں پھیل گئے اور جہاں جہاں وہ گئے جہاں جس کتے جس علاقے جس ملک میں جس قوم میں گئے اس قوم میں جا کر انہیں مزہ پیدا کر دیا اس علاقے کو انہیں تبدیل کر دیا اس علاقے کے حالات کو تبدیل کر دیا اس علاقے سے گلن سڑن کو انہیں ختم کیا بغیر یسو کے دنیا گل ساڑ رہی ہے دنیا تباہی اور بربادی کا شکار ہے اور خود امید یسو مسیح آج مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ ہم نمک کی طرح دنیا میں مزہ پیدا کریں اور آخری بات آج کے کلام میں سے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کی زندگی میں جن کی زندگیاں نمکین ہو گئی ہیں جن کی زندگیوں میں خدا مند یسو مسیح آگئے ہیں ان کے پاس ایک تسلیح ہے ایک اتمنان ہے ایک مزہ ہے جسے دوسرے نہیں جانتے جسے اور نہیں جانتے جسے اور کوئی نہیں جانتا صرف وہی جانتے ہیں جن کا تعلق یسو کے ساتھ ہو گیا جو اس کے خاندان میں اس کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں وہ اس مزہ کو جانتے ہیں کہ یسو کے ساتھ چلنے کا کتنا مزہ ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ جو ہمارے ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کبھی گرجے نہیں جاتے تھے یسو کو نہیں جانتے اور پچھلے جمعہ کی عبادت میں جب میں نے اعلان کیا اور پھر سب نے آپ نے دیکھا جو جمعہ کی عبادت میں آئے تھے کہ آدھی سے زیادہ کانگریگیشن کھڑی ہو گئی تھی اور وہ لوگ تھے جن کے گھر میں دیے جلتے تھے جن کے گھر میں جادوگری ہوتی تھی جن کے گھر میں دیابتی ہوتی تھی جب میں نے اعلان کیا کہ وہ کڑے ہو جائیں ہم ان کے لئے دعا کریں گے ان کی لانت کو کینسل کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدھے سے زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور سب نے غور کیا کہ ہاں میرے گھر میں یہ ہی ہوتا تھا اور وہ زندگیاں بے مزا تھی ان کے خاندانوں میں مشکلیں مسیب تھے دکھ اور پریشانیاں تھی اور میں بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اکثریت ایسے لوگوں کی آئی ہے جو پہلے بے مزا زندگی گزارتے تھے اور یسو میں آ کر ان کی زندگی میں مزا آ گیا ہے اور مسیب کی علامہ جی ہے کہ اب وہ لوگ اگر گرجے نہیں آتے تو اکثر مجھے کہتے ہیں کہ پازی صاحب لگتا یوں ہے کہ جیسے کوئی کام رہ گیا ہے اس ہفتے مجھے سکون نہیں آیا مجھے تسلی اور اتمنان نہیں آیا کیونکہ میں خدا کے گھر میں نہیں آئی اور میں خدا کے گھر میں نہیں آیا یہ وہ مزا ہے جو نمک کے وجہ سے ہماری زندگی میں پیدا ہوتا ہے جب تک ہم اس کے پاس نہیں آ جاتے دعا نہیں کرتے عبادت نہیں کرتے ہمیں تشنگی کمی اور کمزوری رہتی ہے ہم محسوس کرتے ہیں اور یہ وہ مزا ہے جو یسو کے پاس آنے سے حاصل ہوتا ہے تسلیت اتمنان حاصل ہو جاتا ہے اور بارہ ہمارے ہاں گرجہ ختم ہونے کے بعد بھی کئی دفعہ لوگ یہاں بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں جانے کو دل نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اب زندگیوں میں مزا آ گیا ہے مزا پیدا ہو گیا ہے اور یہی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور بہت سے لوگ جو بے مزا زندگی گزار رہے ہیں جو گلن سڑن کا شکار ہے ان کو یسو کے پاس لے کر آئے ہیں نہ یسو کے بارے میں بتائیں خدا ہم دعایش کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دیں خدا ہم تیرا شکر تیرے کلام کے لئے جو ہمارے قدموں کے لئے چراغ اور ہماری راہ کلیر روشنی ہے منت کرتے ہیں دنیا جو بے مزا ہے دنیا جو گلن سڑن کا شکار ہے خدا ہم جو دنیا ناپاکی کی حالت میں ہے پاکیز کی کی حالت میں آ جائے لوگ جو مر رہے ہیں خدا ہم وہ زندگی پائیں اور کسرت کی پائیں خدا ہم جو بے مزا زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں یسو کے القادر نام کے وسیلے سے آمین